بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کعب بن اشرف یہودی مدینہ منورہ میں بسنے والے یہودیوں کا سرکردہ تھا اور شایر بھی تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں توہین بھرے اشعار لکھتا تھا جگہ جگہ میں فلیں جمع کر یہ اشعار سناتا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف لوگوں کو اقساتا تھا ایک مرتبہ قریش کو حرم کعبہ ملایا غراف کعبہ تھام کر حلف لیا کہ وہ مسلمانوں سے لڑیں گے کعب بن اشرف کی خباستوں پر کافی دیر تک سبر و تحمل سے کام لیا جاتا رہا جب وہ کسی طرح باز نہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم جاریف فرمایا ایک دفعہ کعب کے باپ سے ایک قتل ہو گیا تھا تو بھاگ کر مدینہ چلا آیا یہاں ایک یہودی نے اپنی بیٹی اس کو بیاہ دی اور وہ یہیں کہو کر رہ گیا شر کو یہودیت کے اجتماع سے کعب پیدا ہوا باپ کی طرف سے فصاحت و بلاغت اور ماں کی طرف سے ذہانت و ذکاوت ورثے میں ملی تھی پھر قد کاٹ بھی خوب نکلا تھا اور شکل و صورت بھی مثالی پائی تھی ان سب عوامل نے مل کر اس کے لیے ترقی کی راہیں کھول دیں اور بہت مختصر عرصے میں اس کا شمار مدینہ کے باعثر روسہ میں ہونے لگا پیدری نسبت کی وجہ سے اس کی ہمدردیاں مشرقین کے ساتھ تھی اور مادری تعلق کی بنا پر اس کو یہودیوں سے پیار تھا اس لیے دونوں فریقوں کے مذہبی پیشواؤں کو خوب نوازتا تھا اور دل کھول کر خرچ کرتا تھا اکثر مذہبی رہنما اس کے وظیفہ خار تھے اور باقاعدہ تنخہ لیتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ تیبہ میں آمد کے بعد ایک دن یہودی علماء حسب معمول اپنے وظائف وصول کرنے کا آپ کے پاس کہے تو اس نے پوچھا تمہاری اس شخص یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا رائے ہے سب نے یک زبان ہو کر کہا یہی تو ہیں جن کے ہم منتظر تھے ہماری کتابوں میں نبی منتظر کی جو علامات مذکور ہیں وہ سب ان میں موجود ہیں کب سرد لہجے میں گویا ہوا اگر تمہاری رائے یہی ہے تو میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تم جا سکتے ہو افسوس کے پیشوہ یعنی یہودیت نے چند ٹکوں کی خاطر اپنا دین بیچ ڈالا اور صداقت کا گلہ گھونٹ دیا چنانچہ اس وقت تو سب اٹھ کر چلے آئے مگر تھوڑی ہی دیر بعد پھر حاضر ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہم نے پہلے جو رائے دی تھی اس میں غیر ضروری اجلت سے کام لیا تھا بعد میں ہم نے تحقیق کی اور کتاب مقدس کا بغور مطالعہ کیا تو پتا چلا کہ یہ شخص نبی منتظر ہو ہی نہیں سکتا کاب خوش ہو گیا اور ان کے وضائف میں مزید اضافہ کر دیا دولت کی فراوانی نکاب کو اس قدر مغرور کر رکھا تھا کہ وہ اپنے اشعار میں مکہ اور مدینہ کی خوبصورت عورتوں کا نام لے لے کر ذکر کرتا تھا اور ان پر عشقیہ غزلیں کہتا تھا مگر اس کے اثر و رسوخ کے سامنے کسی کو دم مارنے کی جررت نہیں ہوتی تھی حد یہ ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ انہو جیسے معذش شخص کی اہلیہ ام فضل کو بھی اس نے نہیں بخشا اور مکہ سے واپسی کے وقت اپنے آپ سے مخاطب ہو کر گویا ہوا کیا تم جا رہے ہو حالانکہ تمہارا جانا بے فائدہ ہے کیونکہ ام فضل تو حرم میں رہ جائے گی اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں بھی خرافات بکتا رہتا تھا چنانچہ اسے قتل کرنے کا ذمہ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہو نے اٹھایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے تو اس کی زبان درازیوں سے درگزر کرتے رہے مگر جب اس نے مشرقین مکہ کو انتقام کی ترغیب دی اور انہیں جنگ پر اُبھارا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مفسدہ پرداز شخص کو جہنم رسید کرنا ضروری سمجھا اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے کہا ہے کوئی شخص جو کعب کو ختم کرنے کی ذمہ داری اٹھا سکے اس نے اللہ اور اس کے رسول کو بہت دکھ دیئے ہیں اور کھلی اداوت پر اتر آیا ہے مکہ میں جا کر یہ جو کچھ کرتا ہے اس کی تفصیلات سے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو آگاہ کر دیا ہے یہ مشرقین کو ہمارے خلاب بھڑکا کر آیا ہے اور اب اس انتظار میں بیٹھا ہے کہ کب مشرقین ہم پر حملہ کریں اور یہ ان کا ساتھ دے یہ بہت سنگین صورتی حال تھی کیونکہ کعب گھر کا بھیدی تھا اور اس سے مدینہ کی کوئی بات پوشیدہ نہ تھی اگر ایسا شخص دشمن سے مل جاتا اور اس کو اندرونی حالات سے آگاہ کر دیتا تو تمام مسلمانوں کے لئے خاصی مشکلات پیدا ہو سکتی تھی چنانچہ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فوراں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ذمہ لیتا ہوں اس کام کا میں کعب کا خاتمہ کر دوں گا اگر ایسا کر سکتے ہو تو ضرور کرو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے چند دوستوں کے ساتھ اس سلسلے میں گفتگو کی تو انہوں نے کہا ہم بھی تمہارا ساتھ دیں گے اور سب مل کر اس کو قتل کریں گے لیکن کعب کو قتل کرنا کوئی آسان کام نہ تھا کیونکہ وہ دن بھر تو اپنے حامیوں اور دوستوں کے جھرمٹ میں گھرا رہتا تھا اور رات کو اپنے ذاتی قلعے میں محصور ہو جاتا تھا اور صرف اس صورت میں برامد ہوتا تھا جو کوئی انتہائی قابل اعتماد شخص اس سے ملنے کے لیے جاتا تھا ان حالات میں ضروری تھا کہ پہلے اس کا اعتماد حاصل کیا جائے اور اس کے لیے اس کی منت پسند باتیں کرنا لازمی تھا ظاہر ہے کہ ایسی باتیں خلاف واقعہ ہوتی اس لیے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو اعتماد میں لینے کے لیے اگر ہمیں کچھ غلط بیانی کرنی پڑ جائے تو تو کر لینا تمہیں اس کی اجازت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چواب دیا چنانچہ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کعب کے گھر گئے اور کہا کعب میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ میں اور میرے چند ساتھی اس شخص یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے مشکل میں پڑ گئے ہیں ہم سے صدقات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے حالانکہ ہمارے پاس مال ہی نہیں ہے سخت پریشانی کے عالم میں تمہارے پاس کچھ قرض لینے آیا ہوں کعب خوش ہو کر بولا ابھی کیا ہے انقریب تم اس سے مکمل طور پر بیزار ہو جاؤ گے بہرحال اب تو ہم اس کی پیروی کر ہی چکے ہیں حضرت ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا اس لیے فوری طور پر دست کش نہیں ہو سکتے تم اس طرح کرو کہ ہمیں کچھ غلہ بطور قرض دے دو کعب بولا تمہارے پاس تو غلے کی فراوانی ہوا کرتی تھی وہ سب کیا ہوا وہ سب ہم اس شخص پر اور اس کے ساتھیوں پر خرچ کر چکے ہیں حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کعب بولا کیا اب بھی تم لوگوں پر حق واضح نہیں ہوا بہرحال میں تمہیں قرض دینے کے لیے تیار ہوں مگر تمہیں اپنی کوئی چیز زمانت کے طور پر میرے پاس رہن رکھنا ہوگا حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم رہن رکھ دیں گے تم کیا چیز رکھنا چاہتے ہو کعب بن اشرف نے نہایت بے باقی سے کہا تمہاری عورتیں اس بےہودہ اور شرمناک مطالبے پر حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو غصہ تو بہت آیا مگر ضبط کر گئے اور کہا یہ تو مشکل ہے کیونکہ تم سارے عرب میں خوبصورت انسان ہو اگر ہم نے عورتیں تمہارے پاس رہن رکھ دیں تو پھر وہ تمہیں چھوڑ کر ہمارے پاس واپس جانے کے لیے کب تیار ہوں گی حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مزید مکھن لگایا اگر یہ نہیں کر سکتے ہو تو پھر اپنے بچوں کو رہن رکھو کعب نے دوسری صورت بتائی یہ بھی مشکل ہے اس طرح ہماری اولاد کا مستقبل برباد ہو جائے گا اور عمر بھر ان کو تانے ملتے رہیں گے کہ یہ تھوڑے سے غلے کے عوض رہن رکھ دئیے گئے تھے ہاں البتہ ہم تمہارے پاس اپنا اسلحہ رہن رکھیں گے حالانکہ تم جانتے ہی ہو کہ ہمیں آج کل اس کی کس قدر شدید ضرورت ہے چلو ٹھیک ہے اسلحہ ہلا کر رہن رکھ دو حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کا مقصد پورا ہو چکا تھا وہ چاہتے ہی یہی تھے کہ کوئی ایسے صورت بن جائے کہ ہمارا اسلحہ کے ساتھ کعب کے پاس جانا اس کو چونکہ نہ دے کعب نے اجازت دے کر گویا خود ہی اپنی موت پر دستخط کر دیے رات خاصی بیٹ چکی تھی کہ غدار کعب کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے تین افراد کا قافلہ روانہ ہوا جس کے امیر حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ تھے میدان بقی تک خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں رخصت کرنے آئے اور فرمایا اللہ کا نام لے کر آگے بڑھو اے اللہ ان کی مدد فرمانا کعب کا قلعہ قریب آیا تو حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے ساتھیوں کو بتایا کہ جب وہ باہر آئے گا تو میں اس کو بالوں سے پکڑ لوں گا اور تم لوگ اس کا کام تمام کر دینا دروازے پر پہنچ کر حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کعب کو آواز دی کعب اٹھنے لگا تو بیوی نے کہا کہاں چلے ہو میرے دوست نیچے بلا رہے ہیں ان سے ملنے جا رہا ہوں اس وقت نہ جاؤ مجھے اس آواز سے خطرے کی بو آ رہی ہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں کعب نے بیوی کو اتمنان دلایا یہ تو حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ اور میرا بھائی ابو نائلہ ہیں ابو نائلہ کعب کے رضائی بھائی تھے دراصل کعب کی آنکھوں میں وہ اسلحہ گھوم رہا تھا جسے رہن رکھنے کا وعدہ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کیا تھا چنانچہ بیوی کے منع کرنے کے باوجود اس نے دروازہ کھول دیا کعب اتریات بہت استعمال کرتا تھا اس لئے جو ہی اس نے دروازہ کھولا خوشبو سے فضا محق اٹھی حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا واہ کیا عمدہ خوشبو ہے میں نے زندگی بھر ایسی خوشبو نہیں سونگی کعب ایاش آدمی تھا او باشوں والے لہجے میں گویا ہوا ہاں ہاں کیوں نہیں میرے پاس عرب کی سب سے حسین اور مہکتی ہوئی عورت ہے اسی کے پاس سے اٹھ کر آ رہا ہوں حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا اگر اجازت ہو تو میں تمہارے بال سونگ لوں کعب کو کیا اتراز ہو سکتا تھا وہ تو خوش ہو رہا تھا کہ میرے مؤتر بالوں سے یہ لوگ اس قدر متاثر ہو رہے ہیں چنانچہ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے اس کے بال سونگے اور تعریف کی پھر اپنے ساتھیوں سے کہا لو تم لوگ بھی سونگ لو ساتھیوں نے بھی سونگنا شروع کر دیا اسی دوران حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے اس کے بالوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور اسی لمحے کئی تلواریں قعب کے جسم سے آر پار ہو گئیں اس طرح اس دشمن رسول کا خاتمہ ہو گیا جس کی زبان درازیوں سے ہر شریف انسان پریشان رہتا تھا